بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین مولانا سعال صاحب نے پھر صحابہ اکرام کی متعلق غلط بیانی کی ہے صحابہ اکرام پر نہایت ہی گھڑیا ارزام لگایا ہے سنیے ان کی اس بیانیات ایک صحابی تھے حضرت نوعیمان مزاقی آدمی تھے بہت مزاقی اور ایسا ایسا مزاق کرتے تھے کہ اگر آج کوئی مسلمان کسی مسلمان ایسا مزاق کر لے تو آپ اس میں قتل ہو جانے تھے آپ اس میں قتل ہو جانے تھے کیونکہ محبتیں نہیں ہیں اور ایک دوسرے کا مقام پیشانتے نہیں ہیں وہ مزاقی آدمی تھے ایسا ایسا مزاق کرتے تھے کہ ایک بڑے میاں نابینا کہنے لگے نوعیمان سے کہ مجھے پیشاب کا تقاضی ہے مجھے کوئی جگہ بتاؤ پر دیکھی جہاں میں بیٹھ کر پیشاب کر لوں جہاں میں پیشاب کر لوں ہر کے ایمان کو مزاق سو جی ایمان کو مزاق سو جی بازار ایک طور پر بازار تھا بازار کے سامنے ہونچا ٹیلہ تھا تو ٹیلے پر لے گئے اور بازار کے رخ پر بٹھایا بڑے میاں کو اور کہا بڑے میاں پیشاب کر لوں جہاں نابینا انہوں نے وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا سارا بازار سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب جی کہاں کر رہے ہیں بڑے میاں یہ کیا بات ہے کہ تم دو بازار کے رخ پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے اور سارا بازار کے لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ صحابے کرام جس کی پاکزگی جس کی طہارت کی گواہی قرآن کریم دیتا ہو کیا کوئی صحابی اس طرح کا عمل کر سکتا ہے کیا صحابے کرام کوئی اتنا ہی معلوم نہیں تھا کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے کے سطر کو دیکھنا کیا صحابے کرام نہیں جانتے تھے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا جرم ہے پھر بھی جان کر صحابے کرام نے ایسا کیا کیا یہ ممکن ہے صحابے کرام سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں لیکن نہ جانے ان حضرت کو کیا ہو گیا ہے کہ کبھی انبیاء کے بارے میں کبھی صحابہ کے بارے میں جو زبان پر آتا ہے حضرت کہہ ڈالتے ہیں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے اس میں دیکھئے کہ حضرت مخرمہ ایک صحابی ہیں اور تقریب اور ان کی عمر ایک سو پنرہ سال ہو گئی تھی اس وقت یہ مسجد میں کہیں کنارے کھڑے ہو کر پشاف کر رہے تھے لوگ شور مچانے لگے ایک صحابی ہے نوائمان آئے اور انہوں نے ان کو اٹھا کر کے دوسرے کونے میں کر دیا اب یہاں نہ کوئی ٹھیلے کا تذکرہ ہے نہ بازار کا تذکرہ ہے تو یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے وہ صحابہ اکرام جو ایک مکروح اور ناپسندیدہ کام بھی نہیں کرتے تھے کیا وہ مزاق میں اتنا بڑا حرام کام کر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ حضرت کو حضرت اطاق کریں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے انبھکت ہیں جو کبھی بھی ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہتے ان کو بھی ان اللہ تعالیٰ عقل سلیمتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ سال سلام علیکم ورحمت اللہ وتیس تلاس ساتھ ج retrieھر میرے مسلا Pleس یا اتنا بٍ زمارس